تو لوگوں اللہ کا بھی رنگ ہے اللہ کا بھی رنگ ہے فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً ارے رنگ سازوں کے پاس جانے والو کوئی سبز رنگ چڑھانا چاہتا ہے جی میرا کپڑا سبز میرا دپٹہ بیبیاں کہتی ہیں میرا دپٹہ سبز کر دو کوئی بہن کہتی ہے میرا دپٹہ سرخ کر دو کوئی کہتی ہے میرا دپٹہ نسواری رنگ کا کر دو کوئی کہتا ہے میری دستار میرا جبا میرا کمیز اس رنگ کا ہو ارے مختلف رنگ چاہنے والو اور رنگ سازوں کے پاس جانے والو اور رنگ سازی کی دکانیں تلاش کرنے والو وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةً بتاؤ تو سہی رب سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز ہے رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کسی کا رنگ ہے جب میں اپنا رنگ تمہارے اوپر چڑھانے کو تیار ہوں تو میرا رنگ چھوڑ کے اور رنگوں کی تلاش میں کیوں جاتے ہو میرے رنگ کی طرف آو اور رنگ کیا ہے ماہِ رمضان میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں اس کے اخلاق ہیں تو صفتِ الہیہ کیا ہے اللہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اللہ پاکیشان کیا ہے اللہ نہیں کھاتا فرمایا اس مہینے میں تم انسان ہو آخر یہ تو ممکن نہیں کہ بالکل ہی کھانا چھوڑ دو اور بغیر کھائے جیو یہ تو صرف میری شان ہے اللہ کی شان ہے بگر اتنا کرو کہ طلوع فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک تیس دن اس پورے وقت میں کھانا چھوڑے رکھو تو میرے نہ کھانے والا رنگ چڑھ جائے گا نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے گا پھر اللہ پاک سوتا ہے یا جاگتا ہے لا تأخذہو سنتم بلا نوم جاگنا اس کا رنگ ہے فرمایا دن کو نہ کھاؤ تاکہ میرے نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے راتوں کو جاگو تاکہ ساتھ جاگنے کا بھی رنگ چڑھ جائے اور پورا مہینہ یہ مشق جاری رہے دن بر کھانے سے بند رہو اور اللہ پاک کوئی ایسا کلام کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو کرتا ہے ہرگز نہیں کرتا تو فرمایا فلا یرفس ولا یجھل تم بہودہ کلامی بھی چھوڑ دو بہودہ کلامی بھی چھوڑ دو زبان پہ صرف اس کا ذکر رہے دن پر اس کے نہ کھانے والا رنگ رہے رات کو جاگنے کا رنگ رہے اور پھر اس کا کلام تمہارے کانوں میں پڑھتا رہے نماز ترادی میں اس کا کلام سنو پچھلی رات جب سہور کا وقت آئے تو مولا کی آوازیں آئیں اور دل کے کانوں کو بھی بیدار کرو کہ تمہارے دل کے کان ماہ رمضان کی پشری راتوں کی یہ صدائیں اور یہ نغمات لاہوتی بھی سن سکیں جب مولا اپنی پیاری پیاری آواز میں اپنے سوئے ہوئے بندے کو جگا رہا ہو اور کہہ رہا ہو میرے بندے اٹھ ہے کوئی تیرا سوال مجھ سے کر لے آج میں عطا کرنے کے چاہتا ہے کوئی بخشش کا طالب کوئی طلب کر لے میں مغفرت عطا کر دوں تو کتنے تعلق کی جہاتیں اللہ سے قائم ہو جاتی ہیں فرمایا اگر پورا مہینہ اس طرح تم گزار لو تو میرے بہت سے رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے بہت سے رنگ چڑھ جائیں گے تو یہ مہینہ رنگ تو چڑھاتا ہے آگے برقرار رکھنا یا نہ رکھنا وہ ہماری مرضی یہ مرضی کی بات ہے کچھا رنگ چڑھ جائے یا پک کا رنگ چڑھ جائے جو چڑے اتر جائے تو وہ کچھا چڑھا اور جو چڑھے اور پھر نہ اترے وہ پک کا چڑھ گئے تو اس مہینے میں اپنی روح کی چنوری رنگوالو